ہلو کائناتیز، زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی؟ یہ ایک فیسنیٹنگ سوال ہے ہمیں پتہ ہے کہ زندگی تقریباً تین اشاریہ آٹھ پانچ ارب سال پہلے یا 3.85 بلین سال پہلے زمین پر شروع ہو چکی تھی اب وہ کہاں پر شروع ہوئی؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید شروع میں جو شیلو پانڈز تھے یا جہاں پر پانی تھوڑا سا سرفس کے اوپر کھڑا ہوا ہو شاید وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر زندگی شروع ہوئی ہو بلکہ یہ جو پرسیویرنس روور ہے مارس کے اوپر جو جزیرو کریٹر کے اوپر ایکسپلور کر رہا ہے اس کا ایک گول یہی ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ جو پروٹو لائف شاید وہاں پر اس کا کوئی اس کو ثبوت ملے کچھ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید زندگی جو ہے وہ سمندر کے نیچے یہ جو والکینک بینٹس ہیں وہاں پر شاید اس کے قریب شروع ہوئی ہو اور اس قسم کے والکینک بینٹس جو ہیں وہ یوروپا کے سمندروں میں بھی ہیں اور انسلارس کے سمندر جو سیرن کا چاند ہے وہاں پر بھی ہیں لیکن ایک اور فیسنیٹنگ آئیڈیا ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید زندگی جو ہے وہ سپیس سے آئی ہو اس آئیڈیا کو کہتے ہیں ٹینس پرمیا یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید چھے اگست نائنٹین نائنٹی سکس پہ ناسا نے ایک پریس کانفرنس کی تھی یہ مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے میں اس وقت گریجوئٹ سکول میں تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو سینئر سٹورنٹس ہیں وہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ چلو کانفرنس روپے چلتے ہیں وہاں پر سب جمع ہیں ٹی وی کے اوپر یہ پریس کانفرنس دیکھنے کے لیے کیونکہ شاید یہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہو اور واقعی یہ بہت اہم چیز تھی کیونکہ ناسا نے اس وقت اناؤنس کیا کہ ایک مارس کا ایک پتھر ہے جس کا نام ہے ALH84001 اور خیال یہ ہے کہ اس پتھر پہ پہلی دفعہ ہمیں کوئی ثبوت ملا ہے پرانی زندگی کا کسی اور جگہ پر یعنی کہ مریخ کے اوپر تو یہ ایک بہت ہی بڑی خبر تھی بلکہ اس وقت جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ کلنٹن انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی رو نے کہا کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کیونکہ پھر باقی سائنس دانوں کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت ہی اہم دریافت ہوگی تو اس میں کیا تھا خیال یہ تھا کہ یہ جو پتھر ہے جو انٹارکٹیکا کا ایک ایریا ہے ایلن ہیلز جس کی وجہ سے اس کا نام ہے اے ایل ایچ یہ پتھر نائنٹین ایٹی فور میں ڈسکور ہوا اس لیے اے ایل ایچ ایٹی فور اور یہ پہلا میٹیورائٹ تھا اس سال کا تو یہ اس کے نام کی کہانی ہوگی کہ اے ایل ایچ ایٹ فور زیرو زیرو وان کیوں کہلاتا ہے اب ارلی نائنٹین نائنٹیز میں سائنس دانوں نے اس پتھر کو انیلائز کیا اور اس میں کچھ ملٹپل لائنز اف ایویڈنس تھے جو یہ سجسٹ کرتے تھے کہ شاید اس میں سائنس ہیں مریخ کی پرانی زندگی کی اب پہلے تو آپ یہ سوال کریں گے کہ ایک منٹ ہمیں یہ کیسے پتا کہ یہ پتھر جو ہے وہ مریخ سے آیا تھا تو یہ ایک اچھا سوال ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں سائنس دانوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں یہ چیز کلیر ہے کہ یہ واقعی پتھر جو ہے وہ مریخ کا ہے کیسے؟ تو دراصل یہ پتھر جو ہے وہ مریخ کا حصہ تھا مگر آج سے کفیر سب پہلے کوئی اور میٹیورائٹ آ کر ٹکرایا مارس کے اوپر اور اس کی وجہ سے یہ پتھر مارس کا یہ وہاں سے ایجیکٹ ہوا اور اتنی تیزی سے وہ ایجیکٹ ہوا کہ وہاں سے اس نے مارس کی گریوٹی کو وہاں سے اسکیپ کر گیا اور ایونچولی آ کر وہ زمین پر آ کر ٹکرایا اب جب وہ میٹیورائٹ آ کر مارس کے اوپر ٹکرایا تھا تو یہ جو پتھر ہے اس کی گرمی کی وجہ سے جو فکشن ہے آ کر ٹکرایا تو تھوڑا سا یہ جو پتھر ہے وہ پگلا اور پگلنے کے بعد فوراں سے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ دوبارہ سے سولیڈیفائی ہو گیا اس پگلنے اور سولیڈیفائی ہونے کے درمیان میں یہ جو تھوڑا سا وہاں پر مارس کا ایٹمسفیر تھا مارس کی جو ہوا تھی وہ وہاں پر ببلز میں ٹرپ ہو گئے ٹھیک ہے تو اب یہ جو پتھر ہے الہ 84001 اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ ببلز ہیں ہوا کے اور سائنس دان جو ہیں انہوں نے ان ببلز کی یہ جو ہوا ہے اس کو انہوں نے انیلائز کیا اور پتہ یہ چلا کہ وہ جو اس کی کمپوزیشن ہے وہی ہے جو مارس کے ایٹمسفیر کی ہے تو یہ ایک ایٹمسفیشن ہے کہ ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس پتھر کی کیا ہیں تو یہ تو مریخ سے آیا اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں اب مختلف قسم کے ایویڈنس تھے کہ کیوں سائنس دانوں کا خیال تھا کہ اس کے اوپر پرانی زندگی کے اثرات ہیں فوسلز آج زندگی زندہ نہیں ہے لیکن پرانی زندگی کے اثرات تھے اور اس میں یہ بھی شامل تھا کہ شاید اس میں وہاں پر فوسلائزڈ ریمینز ہمیں جو ہیں وہ تھوڑے بہت نظر آ رہے ہوں لیکن اوور پیریوٹ آف ٹائم یہ ہم نائنٹی نائنٹی سکس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے اور سائنس دانوں نے کہا کہ یہ ہے تو بہت انٹرسٹنگ لیکن یہ جو اس کے ثبوت ہیں وہ اتنے سالیڈ نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں شاید وہ بائیولوجی نہیں لیکن کیمسٹری ہو تو اس حصے میں آپس میں کافی بحث ہوتی رہی ہے کہ واقعی الہ 84001 میں مریخ کی پرانی لائف کے آثار ہیں یا نہیں لیکن اگر آج آپ زیادہ تر اسٹرانومر سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ غالباً نہیں اور یہ آپ کو ایک اور اچھی چیز ہوتی ہے کہ وہ جس طرح یو ای فوز کے کلیم ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوہ وہ مجھے کیا ہے چیز نظر آئی پتا نہیں شاید وہ ایلین سپیس کرافٹ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں جب سائنس دان اس چیزوں کو جب وہ ایرنائز کرتے ہیں تو وہ کتنے محتاط ہو کے کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا کلیم ہے اور یہ مریخ کا پتھر کا زمین پر آنا کوئی بہت زیادہ حیرت انگیز چیز بھی نہیں اس وقت تک انسانوں نے تقریباً ساٹھ ستر ہزار میٹیورویٹس پتھر جو سپیس سے آئے وہ زمین کے اوپر دریافت کیے ہیں اس میں سے چھوٹی سی فریکشن سو کے اوپر پتھر جو ہیں وہ مریخ کے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ زمین کے پتھر جو ہیں وہ مریخ کے اوپر بھی موجود ہوں گے لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آج سے کچھ عرب سال پہلے اگر مریخ پر زندگی شروع ہوئی ہو شاید زمین پر زندگی سے شروع ہونے سے بھی پہلے اور اگر اس قسم کے پتھر جس میں زندگی ہو اگر وہ زمین کے اوپر آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے زمین پر زندگی سیڈ کی ہو یہ تو ہم مریخ کی بات کر رہے ہیں لیکن اسی قسم کا ایک آئیڈیا ہے جس کو کہتے ہیں پینسپرمیا وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات میں ایسٹروائٹس کے اوپر یا کومیٹس کے اوپر یا ڈسٹ پارٹیکلز کے اوپر شاید زندگیاں ہوں یا زندگی کے سیڈز ہوں جو کہ جب کریش کرتے ہیں کسی ایسے سیارے کے اوپر جہاں پر کنڈیشنز سوٹیبل ہیں زندگی کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو وہاں پر زندگی پھر شروع ہو جائے گی اس آئیڈیا کو کہتے ہیں پینسپرمیا لیکن میں کلیریفائر کر دوں کہ آج تک اس وقت تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں لیکن ایک لحاظ سے یہ آئیڈیا کچھ صرف خیزی قسم کا نظر آتا ہے تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ دراصل یہ آئیڈیا کمپلیٹلی خیزی نہیں یہ ہی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک انٹریگنگ آئیڈیا ہے اور شاید وہ صحیح ثابت ہو اب یہ پینسپرمیا کا آئیڈیا یہ کیوں اپیلنگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی جن ایلمنٹس کی بنی ہوئی ہے کاربن، ہائیڈروجن، آکسوجن، نائٹروجن یہ بہت عام ہیں ہماری کائنات میں اور نہ صرف یہ بلکہ کمپلیکس جو اورگینک کمپاؤنڈز ہیں جیسے کہ امینو ایسیڈ، گلائسین وہ بھی موجود ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کومیٹس اور ایسٹروائٹس کے اوپر ہیں اسی طرح فوسفورس جو کہ ایک اہم کمپوننٹ ہے ہمارے ڈی ای نے کا وہ بھی موجود ہیں کچھ شگرز جیسے کہ سائلوس ہیں یا ایرابنوز ہیں وہ بھی کومیٹس وغیرہ کے اوپر دریافت ہو چکی ہے اور پھر رائیبوز یہ جو بہت اہم چیز ہے رائیبو نیوکلیک ایسٹ کے لیے آرنے کے لیے وہ بھی اب سپیس میں دریافت ہو چکی ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ فی الحال ابھی تک زندگی تو نہیں لیکن یہ جو زندگی کے بلڈنگ بلوکز ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہمیں مل چکے ہیں خاص طور سے ایسٹروائٹس اور کومیٹس کے اوپر اب وہ کومیٹس اور ایسٹروائٹس کے اوپر تو ہیں تو پھر وہ زمین کے اوپر کیسے پہنچیں گے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کومیٹس اور ایسٹروائٹس جو ہیں وہ زمین کے اوپر ٹکراتے رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پتا ہے کہ یہاں پر بے انتہا کریٹرز موجود ہیں بلکہ ہماری زندگی کی شروعات میں ایک ایج اوپر بمبارڈمنٹ نہیں تھی جس میں بہت زیادہ ایسٹروائٹس اور کومیٹس جو ہیں وہ آ کر ٹکرائے تھے تو اگر اس قسم کی زندگی کے بلڈنگ بلوکز موجود ہوں تو شاید وہ زمین کے اوپر لے کر آئے لیکن پینس پر یہ کہتی ہے کہ خالی زندگی کے بلڈنگ بلوکز نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جو زندگی ہے اس کے جو سیڈ ہے وہ خود بھی اسی طرح یہاں سے زمین کے اوپر آیا ہو بلکہ کومیٹس اور ایسٹروائٹس کو تو چھوڑیں ہر روز زمین کے جو ایٹمسفیر ہے اس کے اوپر انٹر پلینٹری ڈسٹ یا آپ اس کو اکلیا سے کاسمک ڈسٹ بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس کے اوپر گرتی ہے تقریباً سو میٹرک ٹن ہر روز ہمارے ایٹمسفیر میں وہ آ کر گرتی ہے اور اس کی کچھ فریکشن جو ہے چھوٹی فریکشن وہ زمین تک بھی پہنچتی ہے تو کچھ کانٹروورشل آئیڈیاز ہیں یہ دو آسٹرانومرز ایک کا تو انتقال ہو گیا فریڈ ہائل اور دوسرے ہیں وکرمہ سنگے ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جو پلینٹری ڈسٹ ہے شاید اس کے اندر زندگی ہو جو یہاں پر وہ لے کر آتی ہو تو ہائل اور وکرمہ سنگے یہ نائنٹین سیونٹیز سے وہ اس پینسپرمیا آئیڈیا کے پرپوننٹ ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سپیس میں نہ صرف زندگی کے بلڈنگ بلوکس ہیں بلکہ ان کے لحاظ سے ایکچوال زندگی بھی موجود ہے بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک پیپر آیا تھا جس میں انہوں نے کلیم یہ کیا تھا کہ یہ جو نیبیولا ہیں جہاں پر ستارے بنتے ہیں وہاں پر نہ صرف آرگینک ڈسٹ ہے بلکہ ایکولائی اسی قسم کے ان کو سگنچرز وہاں پر نظر آئے کہ جو ایکولائی کا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اسی قسم کے ان کو سگنلز جو ہیں جو سپیکٹرم میں وہ ان کو اس نیبیولا میں نظر آئے اسی طرح سے فریڈ ہائل اور وکرمہ سنگے انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ شاید مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں جو خاص طور سے جس طرح کا یہ نائنٹین ایٹین کا یہ جو انفلوینزا تھا جو پینڈیمک تھا وہ غالباً ان کے کلیم کے حساب سے وہ سپیس سے آیا تھا اب فریڈ ہائل کا تو انتقال ہو گیا تھا دو ہزار کے اندر لیکن وکرمہ سنگے جو ہیں وہ آج کل بھی موجود ہیں انہوں نے تو بلکہ کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں بھی یہی کلیم کیا تھا کہ شاید وہ سپیس سے آیا ہو تو اگر میں کلیم کر دوں کہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ ہماری جو زندگی ہے زمین کے اوپر وہ اس طرح سے شروع ہوئی ہو کہ کوئی کامیٹ یا ایسٹرائیڈ وہ زندگی کے بیج یہاں پر لے کر آیا اور پھر کیونکہ زمین کے اوپر زندگی اچھی تھی زندگی کے لیے تو پھر زندگی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ایوال ہوئی اور آج میں اور آپ اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ آئیڈیا کہ شاید اس قسم کے کوئی زندگی جو ہے بیماریوں والی نہیں لیکن کوئی بیسک زندگی جو ہے وہ سپیس میں موجود ہو اور وہ یہاں سے زمین کے اوپر آئی ہو تو فریڈ ہائل اور وکرمہ سنگے جو ہیں ان کا بہت ہاتھ ہے اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں بلکہ فریڈ ہائل جو ہے انہوں نے تو ایک سائنس فکشن کی کتاب بھی لکھی تھی جس میں یہی پرمیس تھا کہ زندگی جو ہے وہ ایک بڑے سارے بادل کی شکل میں جو ہے نیبلہ کی شکل میں جو ہے وہ ایک زندہ ہے اب پینسپرمیا کے سلسلے میں ایک بہت اہم اعتراض ہے کہ ٹھیک ہے اگر زندگی بھی کہیں ہوئی کومیٹس ایسٹرویڈز کے اوپر یا انڈسٹ پارٹیکلز کے اوپر تو وہ اس خلا کی سپیس کی جو ہارش انوائرمنٹ ہے وہ اس کو کس طرح سے سروائیو کرے گی تو یہ واقعی یہ اعتراض بلکل صحیح ہے لیکن آہستہ آہستہ کر کے ہمیں زمین کے اوپر بھی ایسی لائف فرامز ملتی جا رہی ہیں جو ایکسٹریم ٹیمپرچرز پر وہ رندہ رہتی ہیں اس میں سے سب سے جو مشہور ہے اور فیسینیٹنگ ہے وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کا نام ہے ٹارٹی گریڈز یا اس کو کہتے ہیں وارٹر بیر یعنی کہ اردو میں تو وہ ہوگا پانی کا بھالو اب وہ بھالو جیسا نہیں وہ بہت چھوٹا ہے بلکہ وہ تقریباً ایک میلی میٹر جو ہے وہ اس سے بھی چھوٹا لیکن اگر آپ اس کو مایکروسکوپ میں دیکھیں تو وہ آپ کو ذرا تھوڑا سا بھالو کی طرح سے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اب یہ ٹارٹی گریڈز جو ہیں وہ ایکسٹریم ٹیمپریچرز کے اوپر وہ سروائیو کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ بہت تھنڈ میں چلے جائیں تو یہ جو ٹارٹی گریڈز ہیں وہ تقریباً مائنس دھائیسو ڈگری سینٹی گریڈ یہ اپسنیوٹ زیرو کے بھی قریب ہے اس کے اوپر بھی یہ سروائیو کر جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سٹیٹ ہوتی ہے کرپٹو بائیوز یعنی کہ یہ اپنا جو میٹیبلزم ہے وہ بلکل سلو ڈاؤن کر جاتے ہیں اور جب کنڈیشنز ٹھیک ہو جائیں یہ واپس سے نورمل ہو جاتے ہیں بلکہ نہ صرف ٹھنڈ کی ڈریکشن میں بلکہ ٹارٹی گریڈز جو ہیں وہ انتہائی گرم ٹیمپریچرز کو بھی سروائیو کر سکتے ہیں ڈیڑھ سو ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ بوائلنگ پانی کے اوپلنے کا جو ٹیمپریچر ہے اس سے بھی کافی اوپر ٹارٹی گریڈز جو ہیں وہ اس کو بھی سروائیو کر جاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ جو ہارش ریڈیشن کی انوائرمنٹ ہے ہزار ڈگری لیتل ڈوز سے زیادہ جو ہمارے لئے لیتل ہو ٹارٹی گریڈز کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ایک انٹریسٹنگ جو جاندان ہے جو کہ سپیس میں سروائیو کر سکتے ہیں بلکہ دو ہزار آٹھ میں ایک یوروپین سپیس مشن تھا جو ان ٹارٹی گریڈز کو وہ سپیس پر لکھے گیا اور پھر واپس آکے انہوں نے دیکھا کہ وہ سروائیو کیا یا نہیں اور واقعی جو واپس آئے وہ سٹیسز کی صورتحال میں ہوئے تھے اور نہ صرف وہ واپس آئے بلکہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ان کے آف سپرنگز یا ان کے بچے بھی وہ ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لائن جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتی ہے ایک ٹارٹی گریڈز کا جو مشن ہے وہ ایک اسریلی مشن تھا جو چاند کے اوپر جا رہا تھا ٹارٹی گریڈز لے کے اور وہ کچھ سال پہلے چاند کے اوپر کریش کر گیا تو اب وہ جو ٹارٹی گریڈز ہیں وہ چاند کے اوپر موجود ہیں تو کیا پتا کہ جب ہم چاند کے اوپر واپس جائیں تو وہاں پر ٹارٹی گریڈز کی کولنی ہو چانسز تو کم ہیں کیونکہ کنڈیشنز وہاں پر ایسی ہیں کہ ٹارٹی گریڈز جو ہیں وہ فرائیو نہیں کریں گے لیکن سروائیو کر سکتے ہیں تو ٹارٹی گریڈز یہ فیسینیٹنگ جانور ہیں اور کیونکہ زندگی زمین کے اوپر وہ ایک دوسرے سے لنکٹ ہے ایولوشن کے ذریعے تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس قسم کے جانور ہوں جو خلا کی ایکسٹریم انوارمنٹس ہیں اس کے اوپر وہ سروائیو کر سکیں اچھی سائنس جو ہے وہ ایک کمبینیشن ہوتی ہے ایک امیجنیشن کی اور اچھی ٹیسٹنگ کی تو میرے خیال میں یہ جو پینسپرمیا ہے یہ ایک فیسینیٹنگ آئیٹیا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا بھی کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں اس کے لیے اور ٹیسٹ درکار ہیں لیکن جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کہیں اور سے زمین کے اوپر آئے لیکن اب ہماری جس طرح سے سپیس ایکسپلوریشن ہو رہی ہے انسانوں کے جو سپیس کرافٹس ہیں وہ دوسری جگہوں پر پہنچ رہے ہیں جیسے مریخ کے اوپر وہ جب جاتے ہیں وہاں پر تو ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ہم اچھی طرح سے سٹیریلائز کر لیں کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ ہماری اپنی لائف فارمز جیسے کہ ایسی لائف فارمز جو سپیس کی کنڈیشنز کو سروائیو کر سکیں ہماری وہ لائف فارمز وہاں پر انٹروڈیوز ہو جائیں اور کیا پتہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوکل زندگی ہو وہاں پر وہ اس کو ٹیک آور کر لیں اور ابھی تو میں خالی روبارٹک سپیس کرافٹس کی بات کر رہا ہوں کچھ عرصے میں انسان بھی جو دوسری جگہوں پر جانا شروع ہو جائیں گے تو نہ صرف وہ ہماری زندگی انسان والی بلکہ ہمارے ساتھ جو پورا مایکرو بائیوم ہے وہ ہم پورا دوسری جگہ پر لے کر جا رہے ہوں گے تو سپیس ایکسپلوریشن ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے ذمہ داری جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے موسیقی